اب یہ جو حکومت ہے کہہ رہیجے میں انٹرناشنل امداد کی ضرورت ہے صد حکومت کہہ رہی ہے وفاقی عمد کہہ رہی ہے بوری زمانت تو مل گی عمران خان صاحب کو کیا خطرات عمران خان صاحب کے لیے اب بھی ہیں کہ آپ عمران خان صاحب کی گرفتاری کا خطرہ جو ہے وہ ٹل گیا ہے اگر عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوتی یا کرنے کوشش کی جاتی تو خدا نہ خواستہ صورتحال یہاں پر گھنبیر بھی ہو سکتی تھی ہم اگر اب یہ جو حکومت ہے کہہ رہیجے میں انٹرناشنل امداد کی ضرورت ہے صد حکومت کہہ رہی ہے وفاقی عمد کہہ رہی ہے ان حکومتوں کا فوکس کیا کر سکیں گے یہ جب کریڈیبلٹی آپ کی زیرو ہو جائے گی ایسے درشت گردی کے پرچے کاٹنے کی وجہ سے تمام طرف ہیڈ لائنز اس طرح کی لگ رہی ہوں گی پوری دنیا میں وہاں کا میڈیا تو مینج نہیں کر سکی گی حکومت بلکل آپ نے درست کہا ہے پہلے تو عمران خان صاحب کی گریفتاری پر بات کرتے ہیں کہ اب میرا یہ خیال ہے کہ اب عمران خان صاحب کی گریفتاری کا خطرہ جو ہے وہ ٹل گیا ہے کیونکہ اب عمران خان صاحب اور ان کی لیگل ٹیم کے پاس چھے روز ہیں اگلے چھے دنوں میں وہ اسلام آباد ایک کورٹ میں رجوع کر سکتے ہیں سپریم کورٹ جا سکتے ہیں وہ اس ایف آئی آر کے خلاف اس ایف آئی آر کو ختم کرانے کے لیے اس کی دفعات ختم کرانے کے لیے وہ آئی کورٹ اور سپریم کورٹ کو میں جا سکتے ہیں رجوع کر سکتے ہیں اس لیے فوری طور پر جو گریفتاری کا خطرہ تھے وہ ٹل گئے ہیں کیونکہ آج حکومت کی مکمل تیاری تھی دھمکیاں بھی تھی سب کہہ رہے تھے کہ وہ گریفتار کریں گے عمران خان کو اور ساتھ ہی عمران خان صاحب کے کارکنان بڑی تعداد میں موجود تھے جوڈیشل کمپلیکس کے چاروں اطراف میں تو یہ تو خیر اب خطرہ بھی ٹل گیا اور آج اگر عمران خان صاحب کی گریفتاری ہوتی یا کرنے کوشش کی جاتی تو خدا رہا خاصتہ صورتحال یہاں پر گھمبیر بھی ہو سکتی تھی دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف برزی پر جو ریلی نکالنے پر تھانہ آپارم ایف آئی آر تھی اس میں بھی عمران خان صاحب کو عبوری زمانت مل گئی ہے اس میں سات سپٹیمبر تک مل گئی ہے اور جو یہ تھی اس داد دشت بیادی کی عدالت کی وہ یکم سپٹیمبر تک مل گئی ہے بس آپ عمران خان صاحب کے لیے جو معاملات ہیں وہ ایک جو اسلام آبادے کوٹ میں ایک معاملہ ہے جو توہین عدالت کا وہ ایک زرہ ٹف ان کے لیے معاملہ ہے لیکن اس میں جس طرح سے بتایا جا رہا ہے اور اطلاعات آ رہی ہیں کہ حامد خان صاحب ان کے وکیل ہوں گے اگر حامد خان صاحب ان کے وکیل ہوں گے تو عمران خان صاحب کو بڑا فائدہ ہوگا اور عمران خان صاحب کے لیے مشکلات کم ہوں گی کیونکہ حامد خان صاحب کی بڑی عزت بھی ہے احترام بھی ہے اور وہ معاملات کی نزاکت کو سمجھتے بھی ہیں اور وہ عمران خان صاحب کو اس بات پر قائل کر لیں گے کہ آپ کی بات مناسب نہیں تھی آپ کے الفاظ نہ مناسب تھے اور آپ کو غیر مشہور جو ہے وہ معافی مانگ لینی چاہیے اس کے علاوہ جو معاملہ ہے وہ الیکشن کمیشن کی جو کاروائی ہے وہ اب ابھی جو اب نظر یہ آ رہا ہے کہ جو ہمیں لگ رہا تھا کہ بڑی تیزی سے چیزیں ہو رہی ہیں اور تیزی سے لگ رہا تھا کہ کسی بھی موقع پہ تیزی سے نائلی کی طرف جا رہے ہیں اور کسی بھی وقت بڑا آپسٹ ہو سکتا ہے تو آپ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا چیزوں میں آج مجھے اب آگے ٹھہراؤ نظر آ رہا ہے اس لئے نظر آ رہا ہے کہ یہ اب یکم سٹمبر تک گیا ہے مینہ یاسو کہتا ہے ہائی کورٹ میں جائے گا اگر حامد خان صاحب آتے ہیں وہ چیزیں مینیج ہو جائیں گی اور وہ بہتر طریقے سے کیس کو لے کر چلیں گے ہاں الیکشن کمیشن سے جو معاملات ہیں وہ اس میں مشکلات جو ہیں وہ ابھی ہیں لیکن وہ اتنی زیادہ مشکلات نہیں ہیں یہ ایک معاملہ تھا جس میں فوری تورپیگر گرفتاری ہو جاتی تو تحریک انصاف کے لیے مشکلات بڑھ جاتی ہیں اور ایک ٹکراؤ اور تصادم کی صورتی حال ہوتی تو آج کمران خان صاحب کو دونوں عدالتوں سے ایک یکم سپٹمبر کو اور ایک سار سپٹمبر تک ان کو جو ہے وہ ریلیف مل گیا ہے ان کو زمانتیں مل گئی ہیں اور فوری گرفتاری کے خطرات جو ہے وہ ختم ہو گئیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے